اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ السلام میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجو کی آج جمعہ کربلہ معلیہ میں موجزیں سے پہنچا ہوں مولا کی اجازت سے زن سے تو میں آج آپ کو چاہتا ہوں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے سرداب کی اس مقام اس جگہ کے بارے میں جو آپ کو نشان دہی کروں جہاں پر ہر مومن اور مومنہ چاہتا ہے کربلہ آنے کے بعد مولا عباس کی زیارت کے بعد کہ وہ جو ہے مولا عباس کے سرداب کی زیارت کریں باب امام علی کسی سے بھی پوچھیں گے مولا عباس علیہ السلام کے روزے پر تو اجازت نامہ اندر کسی خادم سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے پھر وہ اجازت نامہ لیٹر دیں گے پانچ یا دس یا بیس آدمی جو بھی مجلس کرنا چاہتے ہیں گھنٹہ یا ڈیٹھ گھنٹہ وہ اجازت دیتے ہیں تو یہ دروازہ باب امام علی سے پھر نیچے اتر کے سرداب کی طرف جاتے ہیں تو یہ سرداب مولا عباس علیہ السلام کے پاس جہاں پر مجلسیں ہوتی ہیں نویں خوانی کرتے ہیں اور مولا عباس کو پرسا دیتے ہیں اور مولا عباس کا جو سرداب کا پانی وہ بھی سائیڈ پر قبر کی جو ہے سائیڈ ہے وہ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے مولا عباس علمدار کی تو اسے کہتے ہیں سرداب مولا عباس وہاں سے پانی تو نظر نہیں آتا مگر وہاں پر قبر کے نزدیک وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے اس کو سرداب کہا جاتا ہے تو یہ مولا غازی عباس کا روزہ اور دیکھ رہے ہیں جہاں پر کروڑ زاہرین ہوا کرتے تھے اور آج کے سے اور میں چاہتا ہوں مولا غازی عباس کی زیارت کے بعد اللہ اکبر یہ وہ مقام ہے جسے دیکھ کے آپ دل تڑپ جائے گی اللہ اکبر یہ مقام مولا غازی عباس علیہ السلام جہاں پر غازی عباس علمدار کے بازو کلم ہوئے تھے آپ کا الٹا بازو یہاں پہ کلم ہوا لاخوں درود و سلام ہوا آپ پر یا غازی عباس علمدار آپ کے چہنے والوں نے سلام کہا اے میرے مولا اے میرے آپ لاخوں درود و سلام ہوا مولا غازی عباس علمدار پر یہی وہ مقام ہے کرولا کی سرزمین پر جہاں پر حضرت عباس علمدار کا ایک بازو شہید کیا گیا یہ مقام مولا غازی عباس علیہ السلام ہے مقام بازو مولا غازی عباس علمدار روایت میں لکھا گیا ہے مولا عباس علیہ السلام جب اس جگہ پر جب آپ کا دوسرا بازو بھی شہید ہو گیا اور آپ کے آنکھ میں تیر لگا تو آپ نے مولا حسین کے طرف متوجہ ہو کر کہا میرے آقا میرے مولا میں قربان جاؤں آپ پر آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مولا حسین نے کہا عباس کہیے تو مولا غازی عباس نے کہا میرے مولا جب میں پیدا ہوا تھا میری ماں نے مجھے بتایا جب تم پیدا ہوئے تھے سب سے پہلے تم نے مولا حسین کی زیارت کی تھی آقا حسین کی زیارت کی گودی میں آنکھ کھولی تھی تو مولا اب کے اس دنیا سے میں رخصت ہو رہا ہوں میرے آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے دونوں آنکھوں میں خون ہے کاش کہ میرے بازو ہوتے آپ کو تکلیف نہ دیتا میرے بازو نہیں ہے میرے مولا اببہ مولا حسین میرے آقا میرے آنکھ کے خون صاف کیجئے میں چاہتا ہوں اب جب کے رخصتی کا وقت ہے کہ میں بھی آپ کو دیکھوں اللہ اکبر مولا حسین نے آپ کے آنکھوں سے خون صاف کیا مولا ابباس نے مولا حسین کو دے کے کہا بیا حسین آقا حسین ابباس کا آخری سلام کی زندگی بر مولا ابباس نے کبھی بھی مولا حسین کو بیا نہ کہا اسی موقع پر مولا حسین نے بھی ایک مرتبہ مولا غازی ابباس کی طرف دیکھ کر کہا ابباس جبکہ تُو نے وسیعت کر لی اب میں چاہتا ہوں کہ میری وسیعت پر بھی تُو عمل کرے کہا حکم کیجئے مولا مولا حسین میں اسی وقت میں جب آپ کو زانوں پر بٹھا کے آپ کا خون صاف کیا آپ کی وسیعت پر عمل کیا تو مولا حسین نے کہا میری وسیعت بھی ہے کہ ابباس پوری زندگی تُو میرا بھائی رہا کبھی اپنی زبان سے ایک مرتبہ بھی بیا حسین کر کے نہ پکارا اب میرے دل میں حسرت رہ گئی ہے کہ ابباس جیسا بھائی ہو اور حسین کو بھائی نہ کہے میں چاہتا ہوں تیری زبان سے ایک مرتبہ مجھے بھائی کہو تاکہ میں سنوں ابباس تجھے امامت کا حکم دیتا ہوں مولا غاز بھی ابباس الاندھار رو کر گیتے ہیں مجھے ماں نے کہا دودھ پلاتے وقت سے لے کر ابباس میں تجھے غوخ دودھ نہیں بخشوں گی اے ابباس کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا کبھی زینب کو بہن نہ کہنا اللہ اکبر مولا حسین نے امامت کا حکم دیا پھر آخر میں ہاں اپنے مولا غازی عباس نے کہا بھائی حسین عباس کا آخری سلام بھائی حسین اے ام البنین تیرے بچے اببالفضل عباس پر اللہ خودر درسنا یا غازی عباس یا غازی عباس یا غازی عباس یا غازی عباس اللہ مان اللہ حافظ ایک بازو یہاں پہ کلم ہوا ہے اور ایک بازو کربلا کی سرزمین جہاں پہ آپ کو یقیناً جو آئے ہوئے انہوں نے زیارت کر لی ہے ان دنوں میں کے لاک ڈاؤن ہیں محرم پہ کوئی آ سکے نہ سکے چہلوم کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے ہم نجف میں رہنے والوں کے لیے پہ پتہ نہیں ہے میں چاہتا ہوں یہ زیارت آپ کو کرا لوں شاید آپ مولا غازی عباس کو پرسا دیں یہاں سے گزرتے ہوئے چلتے ہیں مولا غازی عباس کے دوسرے بازو پر اللہم صلی اللہ محمد یہ ایک دروازہ ہے جسے باب فراد کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فراد کی طرف کھلتا ہے جس کی وجہ سے اسے کہتے ہیں باب فراد میں نے نہر فراد کی زیارت تو کروائی تھی آپ کو وہی نہر فراد تھی جہاں پانی تو وہی تھا کربلا سے وہ آتی ہے کوفہ سے کوفہ سے لے کے بسرہ تک جاتی ہے یہ مولا غازی عباس کے باب فراد ہے یہاں سے پھر آپ باب فراد پہ آنے کے بعد باب الکمی بھی اسے کہا جاتا ہے سامنے بورڈ لگا ہوا ہیں بلکل سامنے ملک ہوتل ہیں میں نے چاہا کہ مولا غازی عباس کے دونوں مقام کے آپ کو زیارت یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے کف الاباس کف کہتے ہیں بازو کو بازاریں کیسے بھی رہا نہیں زیارت کریں مجھے دعا دیجئے گا پلیس ضرور دعا دیجئے گا میرا گھر مجھے مل جائے میرے بچے میرے پاس آجائیں اللہ اکبر مولا موجزہ کریں مولا مدد کرے گا انشاءاللہ عجیب خالہ آپ کے لئے دعا آپ کے بچوں کے لئے دعا اللہ اکبر یہ مولا غازی عباس کا دوسرا بازو ہے جیسے ہی نظر پڑے سر پہ ماتم کیجئے گا اس میں ان کے سر پہ چادر نہ ہو ضرور چادر لے کے ماتم کریں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ مقام ہے دوسرا مولا غازی عباس علم دار کا دوسرا بازو اللہ اکبر سر پہ ماتم کر کے امال بنین کو کہیں اے امال بنین تیرے عباس نے وفا کی انتہا کر دی ماتم حسین یہاں پر میرے مولا غازی عباس کا دوسرا بازو کنم ہوا تھا شاکر بازی اللہ اکبر و سی عالم اللہ اکبر ایم ان کلے بنین کلے پون مولا غازی عباس علم دار کا یہ بازو کربلا کی سرزمین پر پہلا بازو آپ کو دکھا یہ دوسرا بازو ہے اور یہ سیدھا بازو ہے انہار پرات کے قریب جب آپ کا پہلا بازو یہاں پر شہید ہوا تو یہ وہ مقام ہے ویبی زہرا کو پرسا دیں مولا علی کو پرسا دیں وفا کی انتہا کی ہے مولا غازی عباس نے اس ویڈیو کو ضرور حرم دنیا کی جس محنت سے جس گھرمی میں میں نے بنائی ہے جس موجزے سے میں پہنچا ہوں اسی محنت سے آپ آگے شیئر کریں گے مومنین تک پہنچائیں گے مدد کریں گے مولا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کریں الہی آمین الہی آمین اللہ اکبر اللہ اکبر یقین مجھے دعا دیں گے اتنی بڑی زیارت آپ کو کرا ہے اللہ اکبر 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 یا حسین یا حسین اللہ اکبر بازار کھالی ویران جو زائرین سے بھری ہوئی ہوتی تھی یا کل کھالی تبرکات کی دکانیں دکاندار پوچھتے ہیں زائرین کب آئیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تبرکات آپ کا انتظار کر رہی ہیں زبارے اس سے یہ خاکی شفاہ کربلا یہ خاکی شفاہ کی تصمیح اللہ اکبر بڑی محنت سے یہ ویڈیو بناتا ہوں اس ہی محنت سے آپ دنیا کے ہر مومن تک یہ ویڈیو بناتا ہوں پہنچائیے گا انشاءاللہ اسلام علیکم یا حالی مدہ دعا میں آدھیں گے اللہ میری اس محنت کو قبول فرمائے اللہ یا بڑی دل اور خلوص سے بناتا ہوں تاکہ مومنین دھر میں بیٹھ کے زیارت کرسکیں جو نہیں آسکتے ہیں محرم کی ویزہ کھل جائے چاہل ان کی اللہ کرے میری دعائیں اللہ ہم سوئے مجھے 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 مجھے